ٹرمپ کا ریپبلیکن کی طرف سے صداتی نامذب کی قبول کرنے کا اعلان کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے کہا امریکی معاشرے میں تقسیم کو ختم کرنا ہوگا ہم مل کر امریکہ کو عظیم ملک بنائیں گے میری جیت صرف آدھے امریکہ کے لیے نہیں ہوگی تمام امریکیوں کی طرف سے صداتی الیکشن لڑھا ہوں ہم سب مل کر ترقی اور ازادی کے لیے نئے دور کا آغاز کریں گے امید کے پیغام کے ساتھ سب کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں سپورٹ کرنے پر امریکی عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں زخمی ٹرمپ سے زہاری اکجہتی کے لیے ریپبلیکنز تپ سے کانوں پر پٹیاں باندھی ریپبلیکن کنونچن میں یہ ایک فیشن ٹرینڈ بن گیا اراکین کا کہنا تھا وہ ٹرمپ کے ساتھ کڑے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں جو بائیڈن کے الیکشن نہ لڑنے کے 99 فیصد امکانات امریکی صدر پر دوبارہ صداتی امیدوار بننے سے دزبردار ہونے کے لیے دباؤ انتہائی حد تک بڑھ گیا ہے سابق صدر براک اوبامہ نے جو بائیڈن پر باسی کر دیا کہ ان کے الیکشن جیتنے کا امکان بہت حد تک ختم ہو گیا ہے صدر جو بائیڈن انتخابات سے دزبردار ہونے سے مطالق بت تک فیصلہ کریں گے وائٹ ہاؤس اور بائیڈن کی انتخابی مہم نے دزبردار ہونے سے مطالق تصدیق نہیں کی ادھر سابق ہاؤس پیکر نینسی پلوسی کی جو بائیڈن سے ٹیلیفون نے گفتگو کہا پول سے پتا چلتا ہے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے آپ کا انتخابات میں حصہ لینا ڈیموکریٹس کی جیت کے امکان پنکستان پہنچا سکتا ہے طابق جو بائیڈن کا کہنا ہے ہو سکتا ہے انتخابات نہ چیت سکو سرگوشیاں ہو رہی ہیں عام انتخابات کلدم قرار دینے کے لیے اکتوبر میں درخواست سپریم کورٹ میں لگائی جائے ہم ہر حق تک جائیں گے دفاع کریں گے مضامت کریں گے وزر دفاع خواجہ صفحہ کہنا ہے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے معاملے پر بھی بس پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی بی بس پارٹی اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد اعلان ہونا چاہیے تھا مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظرستانی درخواستوں کا یہ معاملہ مسلم لیگ نون کی نظرستانی درخواست پر نمبر لگا کر ججز کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی ججز کمیٹی کے دوارہ کین کا نظرستانی درخواست پر دو ماہ بعد مقرر پر اتفاق ذرائع کے مطابق دو ماہ کی چھٹیوں پر جا رہے ہیں ہم دستیاب نہیں ہوں گے اکسریتی ارارکین کی رائے ایڈھاک ججز کی تائیناتی کی حوالے سے سپریم جیدیشنل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس تاسی فائز عیسیٰ اجلاس کی صدارت کریں گے ایڈھاک ججز کے لیے سپریم کورٹ کے چار ریٹائر ججز کے نام تزویز کیے گئے جسٹس ریٹائر سردار تارک مسود اور جسٹس ریٹائر مزر عالم میاخیل رضا مندی ظاہر کر چکے جسٹس ریٹائر مقبول بارکر جسٹس ریٹائر مشریر عالم ہیڈھاک ججز کی ذمہ داری لینے سے معذرت کر چکے تحریک انصاف نے ہیڈھاک ججز کی تائیناتی مسترد کر دی سپریم جیدیشنل کاؤنسل سے رجوع کرنے کا اعلان شیمن تحریک انصاف ویڈیسٹر گوھر کا کہنا ہے سپریم کورٹ میں ڈھاک ججز کو لگانا بدنیتی ہے چار ججز کو تین سال کے لیے ایک ساتھ لے کرانا شفاف عدیہ کے خلاف سازش ہے حکومت کے خط ہونے کا کاؤن ڈاؤن ہوگا پی ٹی آئی پر پابندی لگانا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن فوری کیا جائے سرمایہ دار کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے غریب تک پیپر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے وزرعظم شہباز شریف کی ایف بی آر کے حکام کو اجلاس میں ہدایت کہا ایف بی آر کی ڈیجیٹالائزیشن سے معاملات بہتر ہوئے ہیں گزشتہ چار مہینوں میں ٹیکس ریفرنٹس میں آٹھ سو ارب روپے کا فراٹ پکڑا گیا حکام ری بریفنگ میں بتایا ٹیکس دینے کی ساتھ تکرے والے انچاس لاکھ افراد کی نشان بہی کی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور نے آئی پی پیس کے ساتھ معایدوں کی تفصیلات دو سے تین ہفتوں میں طلب کرنی کمیٹی نے سیکرٹری پاور ڈیویشن کو سوال نامہ بھیجوایا گزشتہ بیس ساتھ میں کپیسٹی پیمنٹ کی تفصیلات اور ادائیوں کی وجوہات مانگی خط میں کہا پلانٹس کی قیمتوں کے لحاظ سے خطے کے ممالک کے ساتھ موازنہ فراہم کیا جائے کمیٹی نے انیس سو بانوے میں گیاس اور فرنس آئل پر چلنے والے پچاس میگا وارٹ سے زائد کے پلانٹس کی معنوات طلب کر لی اور سن کے متعدد شہروں میں مٹی کے تفان کے بعد موسا دھار بارش میرکو خاص جام شورو مٹیاری میں موسا دھار بارش سے جلد حل ایک ہو گیا ہیدر آباد، حالہ اور گرد و نواب میں مٹی کے تفان کے ساتھ تیز بارش نوکوٹ، ٹنڈو جان محمد، سیون اور کوٹری میں بارش سے موسم خوشگوار متعدد دلاکوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بشتی کی فرامی موتا الکراشی کے متعدد دلاکوں میں رنم جھم گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھلوکے موسیقی